اور بات اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی جنگ کے بیچ لبنان یا ایران اور اسرائیل کے درمیان چھڑی جنگ کی کیونکہ اسرائیل کی لبنان میں داخلے کی پہلی کوشش ناکام ہوئی ہے اور اب تک جوابی حملوں میں چودہاں اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں ابھی تک کی موصلہ اطلاعات کے مطابق اور اسرائیلی میڈیا نے جس پات کی تصدیق کی ہے کہ ایک درجن کے قریب لاشیں جو کہ اٹھا لی گئی ہیں لیکن مختلف علاقوں کے اندر جہاں فوجیوں کی حلاقت ہوئی ہیں ان امواد کی تصدیق بھی کی گئی ہے لیکن اس دوران خبر یہ بھی ہے کہ مختلف حصوں کے اندر جہاں پر لبنان میں سرحدی علاقوں میں داخلے کی کوشش اسرائیل کی جانب سے تھی ان علاقوں میں جوابی کاروائیاں ہوئیں تو اس دوران لاشیں بھی کئی علاقوں میں مسلسل فائرنگ کی وجہ سے اٹھا پانا انتہائی مشکل ہو رہا ہے وہ علاقے جہاں پر گزشتہ کئی روز سے مسلسل فائرنگ چل رہی تھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایک خطرناک جنگ کی طرف پورا خطہ جا رہا تھا وہ ہوا کیونکہ بیتی شب اسرائیل پر میزائل کے ذریعے بیلیسٹک میزائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک سو اسی سے زائد میزائل ایران کی جانب سے اسرائیل پر داگے گئے اور جوابی کاروائی کرنے کے لیے لبنان کی سرحدوں میں حزباللہ کے خلاف یا ان کی جنگجو کے خلاف کاروائی کے لیے اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کاروائی کا آگاز کیا لیکن مضامتی تنظیم حزباللہ نے اسرائیلی فوج کے لبنان میں داخل ہونے کی پہلی کوشش کو ناکام کر دیا جس طورا کل ملاکر چودہم فوجی حلاق ہوئے ہیں اٹھارہ زخمی ہیں اور ریپورٹس کے مطابق لبنان کے سرحد پر قائم ملاکر اڈیسا سے لبنان میں داخل کی کوشش ہوئی جس طورا اسرائیلی فوج اور حزباللہ فائٹرز کی سپیشل انفیلٹری رزوان فورس کے درمیان یہ تصادم ہوا اور بلنقبامی میڈیا آنٹلیٹس کی ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوجوں کے لبنان میں زمینی راستے سے داخل ہونے کی یہ سب سے پہلی کوشش تھی اب تک فضائی حملے ہو رہے تھے اور اسرائیلی فوج کے مطابق بدھ کے دن صبح صبح اسرائیلی اور حزباللہ کے درمیان افواج کے درمیان جھڑپ میں 12 اسرائیلی سپاہی مارے گئے تھے اور اس کے بعد 14 کی تصدیق کی گئی ہیلیکوپٹرز کے ذریعہ اسرائیلی فوجیوں کو واپس یا جو لاشے تھی انہیں اسپطال تک واپس لائے گیا یہاں پر یہ بھی آدھ دلاتی چلیں کہ اپنی فوج کی ڈویزن انٹھان میں جو کہ 10 سے 20 ہزار فوجیوں پر مشتمل ہے اسے لبنان کی سہرت پر تینات کر کے رکھا گیا ہے گراؤنڈ آپریشن کرنے کی کاروائی شروع کرنے کی تیاری تھی اور اسرائیل نے لبنان میں زمینی کاروائی کرنے کا اعلان جیسے ہی کیا اس کے بعد یہ پہلی کوشش تھی جس کو فیلحال ابھی تک کم سے کم یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ناکام ہوئی ہے کیونکہ 14 فلسطینی جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ ابھی تک اس کاروائی میں مارے جا چکے ہیں